اسلام علیکم دوستو پھول انفو ٹیک حاضر ہے ایک نئے ویڈیو ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دی جائے گی کہ پریمیر میں بلینڈنگ موڈ کا یوز کس طرح سے کیا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو میں انفرمیشن دوں بلینڈنگ موڈ کی کہ بلینڈ بیسیکلی ہوتا کیا ہے دوستو جو بلینڈ موڈ ہے اس کا مقصد ہے سپر امپوز اوورلے اوورلیپنگ دوستو ابھی آپ سوچتے ہوں گے کہ سپر امپوز کیا ہے دوستو کسی بھی ٹی وی سکرین پہ یا کمپیوٹر کے پروگرام مانیٹر میں اگر دو ویڈیو ایک ساتھ آپ کو نظر آئیں تو اسے کہتے ہیں سپر امپوز مینز کہ جب ٹائم لائن پہ دو ویڈیوز کو امپوٹ کرنے کے بعد اگر ایک ویڈیو کی اوپیسٹی کم کی جائے گی تو آپ کو دونوں ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی اسے کہتے ہیں سپر امپوز اگر آپ فوٹو شاپ کے یوز ہو رہے ہیں تو فوٹو شاپ میں جو بلینڈنگ کے موڈ جتنے بھی آپ یوز کرتے ہیں اور جو پریمیر میں بلینڈنگ موڈ ہے وہ بلکل ایک طرح کا کام کرتے ہیں کسی بھی دو ویڈیوز کو یا دو امیجز کو اگر آپ ٹی وی سکرین پہ دونوں کو کٹھا دینا چاہتے ہیں تو آپ کو یوز کرنا پڑے گا بلینڈنگ موڈ اور بلینڈنگ موڈ میں آپ کو کئی موڈ ملیں گے ہر ایک بلینڈنگ موڈ کا افیکٹ اپنا اپنا ہے آپ ان کو یوز کر کے ویڈیو کا جو لوک ہے وہ مزید بہتر بنا سکتے ہیں پریمیر میں بلینڈنگ موڈ کو یوز کرنے کے لیے دوستو سب سے پہلے آپ کو افیٹ کنٹرول پینل میں جانا پڑے گا اور پریمیر کے انٹروفیس میں افیٹ کنٹرول پینل آپ کو یہاں ملے گا دوستو یہ جو افیٹ کنٹرول پینل ہے ویڈیو بھی جتنے بھی فلٹر اپلائی کی جاتے ہیں یا ٹرانزیشن اپلائی کی جاتی ہے تو ان کی جتنی بھی سیٹنگ ہے وہ یہاں سے کی جاتی ہے افیٹ کنٹرول پینل میں آنے کے بعد دوستو ابھی آپ یہاں پہ غور کریں گے لکھاوے ایف ایکس اوپیسٹی ایف ایکس اوپیسٹی کے نیچے ہیں گے یہاں ہے اوپیسٹی اگر اس کی اوپیسٹی کی پرسنٹیج ہم یہاں سے ڈیکریس کریں گے یہ دیکھیں تو اب یہاں پروگرام مانیٹر پہ غور کریں دونوں ویڈیوز آپ کو ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں اس سے کہتے ہیں بلینڈنگ موڈ یا سپر ایمپوز یا آپ اوپیسٹیج بھی کہہ سکتے ہیں دوستو اوپیسٹی کے نیچے آئیں گے یہاں پہ لکھاوے بلینڈ موڈ بلینڈ موڈ کے سامنے والے وینڈو کو اگر آپ پریس کریں گے تو پریس کرنے کے بعد آپ کو کئی سارے بلینڈنگ موڈ ملیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جتنے بھی بلینڈنگ موڈیں ان کو چھے کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اب یہاں پہ غور کریں ہر کٹیگری کے بیچ میں ایک لائن ہے یہ دیکھیں یہ والی لائن دوستو اب یہ جتنے بھی موڈ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر آپ ان کو اپلائے کریں گے تو ہر موڈ میں آپ کو ایک ڈیفرنڈ افکٹ ملے گا فار اگزامپل یہ موڈیں ڈارکن کا یہ دیکھیں یہ ملٹی پلائے کا یہ کلر برنڈ کا یہ لینئر برنڈ یہ ڈارکر کلر اس کے آپ نیچے جتنے بھی موڈیں آپ ان کو اپلائے کرنے کے بعد ایک ویڈیو میں ایک آپ اچھا لک دے سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں بلینڈ موڈ تین چیزوں پہ افکٹ کرتا ہے ہائلائٹ شیڈوز اور لائٹ دوستو ویڈیو میں جہاں پہ شیڈوز ہائلائٹ اور لائٹ ہوگی بلینڈ موڈ کے جتنے بھی موڈیں اپلائے کرنے کے بعد وہاں پہ آپ کو الگ الگ افکٹ دیکھنے کو ملیں گے اور دوسرا یہ کہ دوستو بلینڈ موڈ ویڈیو پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے جس کٹیگری کی ویڈیو ہوگی بلینڈ موڈ کا افکٹ آپ کو وہاں پہ الگ ملے گا ویڈیو کٹیگری کا مقصد یہ ہے کہ دوستو ویڈیو کئی طرح کی ہوتی ہیں اور ویڈیو کے ہر موڈ پہ جب آپ بلینڈنگ اپلائے کریں گے تو ہر ویڈیو پہ آپ کو ڈیفرنٹ لک ملے گا فار اگزامپل ابھی آپ پروگرام مانیٹر پہ گول کریں یہ دیکھیں یہ ایک برڈ کی ویڈیو ہے اس میں اسکائے بھی ہے برڈ میں شیڈو بھی ہے اور ہائلائٹ بھی ہیں اگر بلینڈ موڈ میں جتنے بھی موڈیں آپ ان پہ اپلائے کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ لک ملے گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے بیسیکلی بلینڈنگ موڈ جسے سپر ایم پوز بھی کہا جاتا ہے اور آور لی بھی کہا جاتا ہے تو دوستو دو ویڈیو کو بلینڈ موڈ دے کے آپ ویڈیو کا ایک اچھا لک کریئٹ کر سکتے ہیں فار اگزامپل اس پہ میں اپلائے کروں گا ڈارک کلر اب یہ دیکھیں دوستو بلینڈ موڈ میں ڈارک کلر کو ایکٹیو کرنے کے بعد ابھی آپ پرو گورا مانیٹر پہ غور کریں دونوں سبجیکٹ آپ کو ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے اب اس کو کریں گے ہم پلے یہ دیکھیں دوستو کسی بھی دو ویڈیوز کو سپر ایم پوز کرنے کے لیے اگر پریمیر میں آپ بلینڈنگ موڈ کو یوز کر رہے ہیں اور یوز کرنے کے بعد اس میں سے آپ ایک شاندار ایفیکٹ بنا سکتے ہیں وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ویڈیو کے اوپر جس ٹائپ کی ویڈیو ہوگی بلینڈ کا موڈ اسی ٹائپ کا یوز کرنا پڑے گا اور یوز کرنے کے بعد آپ کو ایک اچھا لک ملے گا دوستو میرے پاس ایک اور ویڈیو ہے یہ والی اوپر والی ٹریک میں ہے دوستو یہ لیڈی اور نیچے والی ٹریک میں ہے فائر یہ دیکھیں اب ان دونوں ویڈیو کو بلینڈ موڈ دے کے ہم ایک اچھا لک نکال سکتے ہیں اب اس میں بلینڈ موڈ یوز کر کے دیکھیں گے کہ اس ویڈیو کا لک کیا بنتا ہے یہ دیکھیں دوستو دوستو اگر آپ کوئی بھی ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہیں اور ایڈٹ کرنے کے بعد اگر اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں بلینڈ موڈ کو تو یہ جتنے بھی بلینڈ موڈ ہیں ان کو آپ ایڈ کر کے ویڈیو کو آپ مزید بہتر بنا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ بلینڈ موڈ کی جتنی بھی سیٹنگ تھی اس کو کس طرح سے اپلائے کیا جاتا ہے ان سب کی انفارمیشن آپ تک پہنچ چکی ہے اگر آج کی ویڈیو میں سے تھوڑی سی بھی انفارمیشن آپ کو ملی ہے تو پلیز آپ پھل انفو ٹیک کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور مزید انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیں پھل انفو ٹیک پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو ایک نئے انفارمیشن کے ساتھ تب تک پھل انفو ٹیک کو دے اجازت دعاو میں یاد اللہ حافظ